سویبین میں ان پی کے جیرو باوان چوتیس کا اسپری کب کرے کتنی ماترہ کے ساتھ کرے ان پی کے جیرو باوان چوتیس دیتے سمیں کون سی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور وہ کون سی گلتی ہے جو عدیتر کسان بھائی کر دیتے ہیں نمازکار کسان بھائیوں میں دسرد آکڑ آپ سبھی کا سواغت کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل پر آج کے اس ویڈیو میں ہم سویبین کی کھیتی کے لیے ایک ایمپورٹین ٹوپک پر بات کریں گے اس ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا ہے جو نئے کسان بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کی نیسان کو دبا کر اس ویڈیو کو ایک یا دو تین کسانوں کے پاس سیئر ضرور کریں تاکہ بھی انہیں نیا جانکاری نیا ویڈیو دیکھنے کو ملتا رہے کسان بھائیو سویبین کی فصل اس سمیے پر فلورنگ اوستہ پر چل رہی ہے اور کئی سیتروں میں جیسے کی مدی پردیس اور عزتان میں باریس روکی ہوئی ہے جس کارن سے فلورنگ اوستہ سے سویبین میں کھیت سے نمی سوکنے کے کارن فلیاں بننا پرارم ہو چکی ہے سویبین میں انپی کے 0-52-34 کا سپرے کپ کرنا چاہیے آج کا یہ ہمارا ٹوپک ہے سویبین کی فصل میں انپی کے کھادوں کا سمیے سمیے پر پریوک کرنے سے سویبین کے کھیت میں نائٹروجن فاسپرس اور پوٹاس کے پورتی کی جاتی ہے یہ کافی سستے کھاد ہے اسپرے کے مادیم سے ان کا پریوک کیا جاتا ہے جس کارن ان کا ریجلٹ سمیے پر مل جاتا ہے لمبے سمیے تک ان کا ریجلٹ ملتا ہے سویبین میں انپی کے 0-52-34 کا سپرے کپ کریں جب سویبین میں فول سے فلیاں بننا پرارم ہو جائے جیسا کہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپرکار سے فلیاں بننا جب پرارم ہو جائے اس سمیے پر آپ کو انپی کے 0-52 کا سپرے کرنا ہے جس میں 52% فاسپرس اور 34% پوٹاس کی مادرہ پائی جاتی ہے فاسپرس ایک پرکار سے پودے کے تنے کو مجبوط بناتا ہے پوٹاس دانہ براؤ میں مدد کرتا ہے دانوں کو آکار دانوں میں چمک بڑھاتا ہے جس کارن سویبین میں فلیاں کی لمبائی بڑھتی ہے فلیوں میں دانوں کا براؤ ایک سمان ہوتا ہے فلیاں ایک سمان آتی ہے اور اس کا اتپادن پر اثر پڑتا ہے جس سے ہمارا اتپادن زیادہ نکلتا ہے ایک اکڑ میں انپی کے 0-32 کا ایک کلو گرام پریوک کرنا چاہیے ایک سو پچاس ایک سو اسی لیٹر پانی میں آپ اسپرے کر سکتے ہیں آپ انپی کے 0-32 کو کسی بھی کیٹنا سکتے ہیں فنگی سیٹ کے ساتھ ملا کر بھی سویبین کی فصل میں اسپرے کر سکتے ہیں گلتی کسان بھائی کیا کرتے ہیں سویبین میں فول آتے ہیں اس سمان ہی انپی کے 0-32 کا سپرے کر دیتے ہیں فول آتے سمان کسی بھی پرکار سے آپ کو کوئی بھی سپرے نہیں کرنا ہے یا چاہے کیٹنا سکتے ہیں وہ فنگی سیٹ کا یا ٹونی کا یا انپی کے فول آتے سمان کوئی بھی سپرے نہ کرے فول سے جب فلیاں بننا پرارم ہو جائے جسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں سویبین میں فلیاں بن رہی ہے اس سمان پر آپ کو سپرے کرنا ہے فول آتے سمان اگر آپ سپرے کریں گے تو فائدہ کم نقصان زیادہ ہوگا فول مرجہ جائیں گے جس سے فلیاں کم آئے گی اس لئے انپی کے 0-32 دینے کا صحیح سمان ہے فول سے جب فلیاں بننا پرارم ہو اس سمان پر پودے کو فاسپرس اور پوٹاس ملتے ہیں جس سے پودے میں ایک سمان فلیاں ایک سمان دانیں آتے ہیں دانوں کا آکار بڑھتا ہے وزن بڑھتا ہے جس سے پیداوار میں بڑھتری ہوتی ہے اس کا پریوک کرنے سے خرچہ 100-500 روپے کے آس پاس کاتا ہے اس کا ریجلٹ اسپرے کے مادے میں سے اس کا پریوک کرتے ہیں تو ریجلٹ بھی تورند مل جاتا ہے لمبے سمیہ تک ریجلٹ ملتا ہے تو کسان بھائی بھی اگر سویبین کے اتپادن کو بڑھانا چاہتے ہیں تو صحیح سمائے پر انپی کے 0-32 کا پریوک سویبین کی بھسل میں کر سکتے ہیں جس سے فائدہ کی سانوں کو ملتا ہے امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک اورنے کی سانوں تک سیئر کریں دھنیواد